پنجاب رینجر میں پورے پاکستان سے اپلائے کیا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ پنجاب رینجر میں صرف پنجاب والے ہی اپلائے کر سکتے ہیں جب ہم اپلیکیشن فارم فیل اپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں تمام صوبوں کا وہاں پہ ذکر کیا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے موبائل سے کس طرح سے پنجاب رینجر میں اپلائے کرنا ہے پنجاب رینجر دوہزار چوبیس میں اپلائے کرنے کے لئے آپ نے گوگل کروم پہ سب سے لکھنا ہے پنجاب رینجر دوہزار چوبیس جوب جوبز اب آپ لکھیں گے تب ہی آپ کو ریکروٹمنٹ پروسس نظر آئے گا اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گا تو دوستو آپ نے ویڈیو کو اندرک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا کیونکہ میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا پنجاب رینجر دوہزار چوبیس جوبز گوگل پہ لکھنے کے بعد اب آپ گوگل کو سکرول کریں گے سکریٹ تھوڑا سی اوپر کریں گے تو آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا فار آن لائن ریجسٹریشن فار آن لائن ریجسٹریشن پہ اگر آپ کلک کریں گے تب ہی آپ جا کے موبائل سے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب رینجر جوب دوہزار چوبیس کے لئے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فون سامنے آ جائے گا جس کو آپ سکرول کرتے ہوئے نیچے اس کا ایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آن لائن اپلائے بھی کر سکتے ہیں دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو پنجاب رینجر کا ایڈ بھی مل جائے گا اور آپ کو یہاں پہ آپ ٹک کریں گے ایڈ انسٹرکشن پہ ایڈ انسٹرکشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس پنجاب رینجر کا ایڈ افیشل ایڈ ہمارے پاس سامنے آ جائے گا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے پروینس میں کتنے سیٹے ہیں اور کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کون لوگ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان ازاد کشمیر کے تمام کینڈیڈیٹس پنجاب رینجر کے لیے الیجیبل ہیں اور وہ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ویب سائٹ اس طرح سے نظر آئے گی اور آپ کے پاس افیشل ایڈ آ جائے گا پاکستان رینجر میں شمولیت کی دعوت اس طرح سے یہ افیشل ایڈ ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سپاہی جرنل دیوٹی پانچمہ سکیل ہے اس کے علاوہ میریٹ سیون پائنٹ فائی پرسنٹ ہے پنجاب اور اسلام آباد ملا کے پچاس پرسنٹ ہے سندھ شہری اور سندھ دہی اس میں گیارہ اور سات پرسنٹ ہے اس طرح بلوچستان خیبر پختون خانداد کشمیر کی سیٹیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیمی میار سپاہی جرنل دیوٹی کم از کم میڈل ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر جس کی تعلیم زیادہ ہے تو ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ تعلیمی میار جو ہے عمر یہاں پہ 18 سے 33 سال لکھی گئی ہے ستمبر 2024 تک آپ کو منچن ہے اس کے علاوہ جسمانی میار برائے سیول امیدوار قد 5 فٹ 6 کم از کم اگر آپ کا قد زیادہ ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا 36 ساڑھے 33 اور پھلاو ایک انچ کا ہونا چاہیے ایک سے ڈیڑھ انچ کا وزن 121 پاؤنڈ اب 121 پاؤنڈ کو آپ نے کلو گرام میں کس طرح کرنا ہے آپ گوگل پہ لکھیں گے 121 پاؤنڈ 2 کلو گرام تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ کے وزن کتنا بنتا ہے شہریت پاکستانی یہاں پہ لکھا ہے پنجاب نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے پورے پاکستان سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے کہ ہم نے آپ نے پیچھے جانا ہے اور پیچھے جہاں پہ اون لائن اپلائے لکھتا تب آپ نے وہاں پہ اون لائن اپلائے پہ کلک کرنا ہے جب آپ اون لائن اپلائے پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا فارم اوپن ہوگا یہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ میل ہیں فیمیل یہاں پہ اپلائے نہیں کر سکتی ہیں اس کے علاوہ مطلوبہ بھرتی سنٹر کے آپ کونسے سنٹر میں جو ہے وہ ٹیس دینے کے لئے جانا جاتے ہیں ڈومی سیل کا زلہ یہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا زلہ ہو اس کے علاوہ جو ہے سنٹر آپ نے دیکھ لینا ہے جو آپ کے نزدیک ہو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اس میں کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے پنجاب رینجر میں کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اوپر اگر آپ نے کوئی زلہ سلیکٹ نہیں کیا یا آپ کا زلہ وہاں پہ نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے لیکن آپ نے خیال سے سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے آپ کا ٹیسٹ اسی سنٹر میں ہوگا جو یہاں پہ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں نیکسٹ والے جو سات والا فارم ہے اس پہ آپ لکھیں گے کہ آپ نے جو اوپر جو زلہ ہے وہ اپنا سلیکٹ کیوں نہیں کیا اس کے علاوہ کیا آپ سب کا فوجی ہیں اگر ہیں تو محکمہ آپ سا کون سا تھا اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نے نو کو سلیکٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ ایکس ڈیپارٹمنٹ اور اہدے والا جو خانہ ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اگر آپ آرمی نیوی ائر فورس ہیں تو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے والے فارم میں نیچے والے ڈبے میں اپنا نام لکھنا ہے والد کا نام لکھنا ہے وہ آپ نے جو مکمل آئی ڈی کارڈ پہ ہے وہی لکھنا ہے اس کے بعد امیدوار کا چھناختی کار نمبر یہاں پہ چھناختی کار لکھنا ہے ساتھ میں ہے تاریخ پہ دائش آپ کی جو تاریخ پہ دائش ہے وہ آپ نے کلینڈر پہ کس طرح سلیکٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے علاوہ ساتھ میں آپ کے پاس جیسا کہ میں اب دو ہزار دو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں دو ہزار چھے پہ ٹک کروں گا سالے سالہ جنگے دو ہزار دو پہ میں ٹک کر لوں گا دو ہزار دو پہ ٹک کرنے کے بعد جو بھی ڈیٹ ہوگی یعنی کہ میں اگر اگست کی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اوپر کلک کر کے اس کو اگست پہ لے جاؤں گا اور اس کو میں یکم اگست سیٹ کر لوں گا تو یہ آٹومیٹک یہاں پہ فیل اپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنا مذہب اور تعلیم لکھنی ہے تو مذہب آپ کا جو بھی ہے آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تمام آپشنز آپ کو اس فارم پہ دیئے گئے ہیں تعلیم آپ نے لکھنی ہے کہ آپ کی میٹرک ہے انٹر ہے ایف اے بی اے بی ایس یا کوئی بھی آپ کی ایڈیوکیشن ہے وہ آپ نے اس فارم سے سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے نیکس فارم میں اپنا قد لکھنا ہے کہ آپ کا پہلے ادھر آئے گا کہ آپ کا قد کتنے فٹ میں ہے پانچ چھ ساتھ وہ آپ نے فٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد انچ سیلیکٹ کرنا ہے کہ پانچ فٹ اور سات انچ ہے چھ فٹ سات انچ ہے یا سات فٹ سات انچ ہے تو اس طرح سے آپ نے پہلے میں فٹ اور دوسرے میں انچ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا زلہ لکھنا ہے پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے گلگٹ اب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ پنجاب کیوں صرف پنجاب والے اپلائے کر سکتے ہیں تو بھائی دیکھیں یہاں پہ زلہ کا آپشن ہے کہ آپ کون سے زلے سے ہیں تو یہاں سے آپ نے اپنے زلہ سلیکٹ کر لینا ہے اور صوبہ سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دو آپشن آپ کے پاس ہیں زلہ سلیکٹ کریں اور صوبہ سلیکٹ کریں یہ دونوں جو ڈبے دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہی دو چیزیں آئیں گی عرضی اور رہائشی اور مستقل پتہ ٹھیک ہے عرضی پتہ آپ کا کون سا ہے مستقل پتہ کون سا ہے اگر دونوں ایک ہی ہیں تو آپ نے جو ایک ڈبے میں لکھنا ہے دوسرا بھی دوسرے ڈبے میں بھی وہ ہی سیم ٹو سیم آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد امیدوار کا موبائل نمبر جو موبائل نمبر آپ کا چل رہا ہو آپ نے صرف وہ ہی دینا ہے کیونکہ انہوں نے کال میسج کرنے ہیں ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد والد کا یا بڑے بھائی کا بھی آپ جو ہے نمبر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ہے رینجر میں تو آپ نے رشتہ دار سلیکٹ کرنا ہے کہ کس میں ہے رینجر کی کون سے شعبے میں ہے اور آپ سے اس کا رشتہ کیا ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہنر میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پاس کون سا ہنر کسی کا کوئی کمپیورٹ ڈبلومہ ہے یا کسی گیم میں شامل ہے تو وہ لازمی ایڈ کر دیں اس کے بعد آپ نے ریجسٹر پر کرنا ہے